سو چلیے رکھ کرتے ہیں اب ایک اور بڑی قبر کی طرف آپ کو بتا دے جہاں آج سی ایم شگرہ سنچوہان نے اولا پالا شیستو تھی کی سمکشہ بیٹک لی سات لوگوں کی مرتیوں پر سرکار ان سات لوگوں کے پریواروں کو معافضہ دے گیا اور سبھی نشت فصلوں کا سروے جل سے جلد کر آکے یہاں معافضہ دیا جائے گا اور سی ایم نے یہ سبھی شہروں کے عذکاریوں کو نردیش یہاں پہ دیئے ہیں تو یہ بڑی قبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں آج مکہ مندی شیبرا سنگھ چوہان نے اولا پالا کی سیسی کی سمکشہ بیٹک لی جنہانی اور پشو کو جو ہانی ہوئی ہے اس کی جانکاری بھی یہاں پہ لی اور سات لوگوں کی مرتیوں پر سرکار اب پریوار کو معافضہ دے گی ان سات لوگوں کے پریوار کو اب یہاں معافضہ دیا جائے گا سبھی نشت فصلوں کا جل سے جل سربے کر معافضہ انہیں دیا جائے گا مکہ مندی شیبرا سنگھ چوہان بجلی گرنے سے جو پشو کو ہانی ہوئی ہے اس کی جانکاری بھی لی اور پردیش میں سات لوگوں کی مرتی ہوئی ہے جس میں ان کے پریواروں کو آرتک سہائتہ دینے کے یہاں پہ نردیش دیئے ہیں مہین جی یہاں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج سات لوگوں کی جمعیتی ہوئی تھی بجلی گرنے سے یہاں پہ ان کے جو پریوار ہیں ان کو یہاں پہ معافضہ دینے کی بات کری ہے آرتک سہائتہ دینے کی بات کری ہے اور جل سے جل سربے کرا کر معافضہ راشی دینے کی بھی یہاں پہ نردیش دیئے ہیں ہر جلے کے عدیقاریوں کو یہاں پہ مکماندری شبراف سنگھ شوہان ہے بلکل حرام مکماندری شبراف سنگھ شوہان نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سی اولہ پالہ کی اسکتی کی سمیشہ بیٹھا دیئی ہے اولہ پالہ کی اسکتی سے ان کا آسا یہ ہے کہ جس طریقے سے موسم میں کا ایک بدلاؤ آیا ہے اور اچانک بارس اور اولے پڑھ رہے ہیں تو فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے فصلیں بلکل کٹائی پر ہیں آپ دیکھیں کہ کسان امید لگائے بیٹھا ہے کہ فصلیں ہماری آئیں گی تو اس کو بہت سارے ارمان سجائے بیٹھا ہے لیکن اس موسم نے جی موسم کا بدلاؤ جس طریقے سے ہوا ہے اور بارس پہنگ کر ہوئی ہے آنڈی توفان آیا ہے اور اولے پڑے ہیں تو ایسے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کسانوں کے ارمانوں پر ہی اولے پڑ گئے ہیں یہ تو اس طریقے کی نوبت آگئی ہے جائجہ لیا اور جائجہ لینے کے بعد آرکاریوں کو سب نردیس دیا ہے کہ ان کا جل سے جل سے سروے کرایا جائے اور سی ایم جہاں جہاں پی اولا پالا کی سکی سے پروحابت ہوئے ہیں لوگ ان کی سروے کرانے کے بعد جیسا بھی ہوگا تو ان کو تدکال ان کا یعنی کی معاقی راچی دینے کی جو ہے بات ہوگی سرکار کرے گی سروے کرا کر یہ سب چیزیں دی جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جیسے جب موسم خراب ہوتا ہے یا اولے گرتے ہیں تو گڑ گڑا ہٹ ہوتی ہے بادلوں میں بیسے میں بجلی گرنے سے ہی کئی لوگوں کی موت ہونے کے معاملے سامنے آئے ہیں بہو پال میں بھی ابھی دو دو روز پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک سکوٹی سوار ہی بجلی گرنے سے جو ہے اس کی موت ہوگئی تو ایسے میں کئی کسان سے آفدہ سے پیڑت ہوگئے ہیں تو سی ایم نے یہ بھی اتکاریوں کو نردیس دی ہیں جس طریقے سے کسانوں کی موت ہوئی ہے آکاسی بجلی گرنے سے تو ان کو بھی راہتراسی دی جائے اور راہتراسی دینے کے علاوہ ان کو معجہ دیا جائے چونکہ اب کچھ بھرپائی تو جیون کی بھرپائی تو کلی نہیں جا سکتی ہے لیکن پھر بھی سرکار جو راہت دے سکتی ہے وہ راہت دینے کا سارم حکومندری سوارہ سنگھ چوہان کر رہے ہیں بلکل بہت شکریہ مہین جی پوری جانکاری کے لیے یہاں پہ اور ہم سے تر صاحب میں جھوڑنے کے لیے تو یہاں آپ کو بتا رہے تھے یہ بڑی خبر ہے جہاں آدھ سی ایم شیویہ سنگھ چوہان نے اولا پالا کی ستتی کی سمکشہ بیٹھک لی اور سات لوگوں کی مرتیوں پر سرکار اب ان کے پریواروں کو آرتکہ سہائیتہ دے گی معافض راشی دے گی اور سب ہی نشت فصلوں کا یا سروے جل سے جل کیا جائے گا یہ ندیش سارے جولا کے عدکاریوں کو دیئے ہیں کہ